اسلام علیکم ناظرین اکرام سلسلہ نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزوان حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گزشتا چند دنوں سے ایک موضوع زیر بیس ہے اور وہ ہے پاکستان میں چیف اپ آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے گزشتہ چتنے ادوار گزرے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بہت اہم رہا ہے اور سیاسی حکومت جو بھی سامنے آتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار جو ہے اسے نگیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کا اہم کردار ہوتا ہے اسی لیے سیاسی جو حکومتیں آتی ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی تقرری ہو اس میں ان کی منشاہ شامل ہو تاہم پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی طاقتور ہے اور اس کا بھی ایک کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جو تبدیلیاں ہیں انہیں عمل میں لائیں پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے اس پر بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو پاک فوج کے سپاسالار ہوں گے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے جو رائے ہیں وہ اس کا اظہار کر رہی ہیں مختلف خبریں بریک ہو رہی ہیں لیکن گزشتہ رات جو ملاقات کے حوالے سے بات کی گئی پی ایم ہاؤس میں ایک ملاقات جو مبینہ طور پر ایک ملاقات کی بات سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے وہ کیا ملاقات تھی اس کے حوالے سے آپ کے گوشت ہزار چند حقائق آپ کے گوشت ہزار کریں گے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ عدوار میں بھی گزشتہ حکومت کے دور میں بھی بہت ساری افوائیں سامنے آئیں اور پی ایم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسی سامنے آئی کہ وہاں پر کوئی ٹگ اف وار چلی اور تشدد ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طاقتیں چاہے جو بھی ہوں چاہے جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں انہیں اس طرح کی خبروں پر جو ہے کہ شادیانیں بجانے نہیں چاہیے چونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کل ایک پارٹی شادیانیں بجا رہی تھی تو آج دوسری پارٹی شادیانیں بجا رہی ہے لیکن اوور آل ہم دیکھے کر دیکھیں تو جمہوری طاقتیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں تو آج بھی جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر شادیانیں بجا رہے ہیں یا مختلف افواوں کا ایک بازار گرم ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ جمہوری طاقتیں اس سے کمزور ہوتی ہیں تو ایک ملاقات کی پی ایم ہاؤس میں بات ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ اور موجود حکومت کے درمیان تو کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ خراب ضرور ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو پی ایم شہباز شریف جو ہے وہ کرونا اور بیماری کے باعث وہ منظر سے غائب ہیں چند ہفتوں سے اور سارے معاملات جو ہیں وہ فائنینس کے جو ہمارے منسٹر ہیں سینیٹر عساق دار ان کے سپورٹ کر دیے گئے ہیں اور انہی کو اس کمیٹی میں ایک اہم رول دیا گیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات تیہ کرے گی اور ہمارے گزشتہ وی لاغ میں بھی ہم نے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بات کی تھی ناظرین کرام اور اس تبدیلی کا بھی آپ سے میں تذکرہ کرتا چلوں چونکہ وہ تبدیلی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے چونکہ گورنمنٹ نے ایک پلین بنایا تھا جس کی خبر منظر عام پر آگئی تھی اور وہ انفارمیشن لیک ہوئی جس کے بعد گورنمنٹ نے اس سے ریٹریٹ کیا اور گورنمنٹ نے اس انفارمیشن کو فیک قرار دیا اور اس سے کہا کہ آرمی ایکٹ میں گورنمنٹ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنے جاری وہ تبدیلی کیا تھی وہ تبدیلی یہی تھی کہ اس تبدیلی کے بعد جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں مزید کچھ حرصے کے لیے اسی عودے پر ریٹین کیا جا سکتا تھا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ تھا اسے ریٹینشن سے ریپلیس کیا گیا تھا چونکہ ریٹینشن کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل کمر جاوید باجوا وہ مزید کچھ حرصے کے لیے اپنی اس سیج پر براجمان رہ سکیں گے اور اسی بات کو ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے جس میں صورتحال یہ گزشتہ رات کی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ایم ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی ہے اور جس میں کمر جاوید باجوا جو ہے اپنی ایک سمبری کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے اتقاضہ کیا ہے کہ ساہر شمشاد مرزا جو ایک جنرل ہیں بہت اچھی ان کی شورت ہے اور وہ اس ٹائم کور کمانڈر راولپنڈی ہیں اور راولپنڈی کی کمانڈ بھی انہیں کچھ عرصہ پہلے دی گئی اور اس سے پہلے بھی بہت اہم عودوں پر وہ فائز رہ چکے ہیں اور بہت اہم آپریشن اور ایک پروفیشنل سولجر ہیں وہ اور ان کی جو تائناتی ہے وہ چیرمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کے لیے ان کا نام دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک جنرل ہیں لیفٹینٹ جنرل عظر عباس ان کا نام جو ہے کہ وہ چیف اف آرمی سٹاف کے لیے پیش کیا گیا اس ملاقات میں اور یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کمر جعوید باجبہ جو ہمارے چیف اف آرمی سٹاف ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے مبیانہ طور پر کہ ان دو اشخاص کو جو ہے کہ چیف اف آرمی سٹاف اور چیرمن جوائنٹ چیف اف سٹاف لگایا جائے یا دوسرا جو حل یہ ہے کہ جنرل باجبہ کو ہی چھ ماہ کے لیے ریٹین رکھا جائے اور یہ ریپورٹ جو سوشل میڈیا پر آئی ہے ایک ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کی بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے لیکن جو بھی صورتحال ہو ناظرین کرام جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو آپوزیشن میں اس وقت ہمارے پاکستان تحریک انصاف جو لانگ مارچ کی بات کر رہی ہے اور بظاہر ان کے لانگ مارچ کے جو مطالبات ہیں ان میں ایک مطالبہ چیف اف آرمی سٹاف کے حوالے سے بھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چیف اف آرمی سٹاف کی جو تقرری ہے وہ نئی آنے والی حکومت کرے اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ریٹین رہیں اور نئی جو حکومت انتخابات کے بعد جو انتخابات میں کامیابی کے بعد نئی حکومت سامنے آئے اسے یہ سواب اس کی یہ سواب دید ہو اور اسے یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ نئی آچیف جو ہے اس کے حوالے سے بات کرے تو جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کے حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن ہماری ہر بی لاؤ کی طرح ہماری یہ تمام سٹیک ہولڈر سے یہ ایک ریکریسٹ کہہ لیں ہوگی کہ معاملات کو تصادم کی طرف نہ لے جائے جائے لانگ مارچ ناظرین کرام جب لیبرٹی چوگ لاؤر سے چلا تو اس وقت بھی ہم نے اپنی وی لاؤگ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو بھی صورتحال ہو اسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور پرامن احتجاج کے ذریعے اپنا احتجاج کا حق جو اسے استعمال کی جائے لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ احتجاج نے ایک خونی جو منظر اختیار کیا عمران خان اس کا نشانہ بنے بہت سارے اور جو ہمارے میڈیا جو ہمارا اس کا نشانہ بنا تو ان چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے اور پاکستان کی سالمیت کی اور پاک فوج کی سالمیت اور ہمارے اداروں کو سٹینٹن کرنے کی بات کی جانی چاہیے ایک نئے وی لاؤگ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک لیے اتنا ہی اللہ نگے بات